امام زہبی رحمت اللہ علیہ وسلم کسی تعرف کے مختاج نہیں ہے البتہ یہ چیز بیان کرنا ضروری ہے کہ ان کو اہلِ بیعت علیہ السلام اور ان کے آئنمہ کے ساتھ کچھ خاص پرابلم تھی اور انہوں نے جان بوجھ کر بہت سی ایسی مرویات کو ضعیف کیا ہے موضوع منکر قرار دیا ہے جو اہلِ بیعت علیہ السلام کے فضائل میں ہوتی ہیں اگر ان کو کوئی تھوڑی سی بھی وجہ مل جاتی ہے اس کی تو بس اسی کو ایک بہانہ بنا کر اس کے پر وہ کلام کر دیا کرتے تھے اس کے پر گفتگو اس لیے ضروری ہے کیونکہ اب جب اہلِ بیعت علیہ السلام کے خلاف ایک محول کو کریئٹ کیا جا رہا ہے تو ہمارے بہت سے احباب کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر زہبی کا حوالہ لے آتے ہیں کہ فلان راوی کو تو امام زہبی نے ضعیف کہا ہے وہ اہلِ بیعت کے فضائل بیان کر رہا ہے فلان راوی تو شیعہ ہے کیونکہ زہبی نے کہا ہے اس لیے لازمی ہے کہ زہبی کی سائیکالوجی کو سمجھا جائے تاکہ جو حق بات ہے وہ واضح ہو میں بہت طویل گفتگو نہیں کروں گا چند ایک مثالیں ہیں بس میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا سب سے پہلے تو آپ حافظ زہبی کا اٹیچوٹ چیک کریں کہ اگر کوئی ایسا راوی ہو جو کہ مولا علی کروم اللہ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہو آپ کو سب و شتم کرتا ہو تو اکثر و بیشتر زہبی اس کے اوپر خموشی اختیار کر کے گزر جاتے ہیں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرتے اس کی مثال ہے جیسے کہ علامہ جوزہ جانی ہیں ابراہیم بن یعقوب جوزہ جانی ان کے متعلق سب کو معلوم ہے علم جرہ و تعدیل کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ وہ ناس بھی تھا بچے بچے کو پتا ہے یہ چیز اور جب زہبی ان کا تذکرہ کرتے ہیں تذکرہ الحفاظ وغیرہ کے اندر تو بس خموشی سے ان کا نام لے کر نکل جاتے ہیں اس بات کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں ہاں البتہ اس کے مقابلے میں اگر آپ ابن خراش کی طرف چلیئے جب ان کا تذکرہ ذہبی کرتے ہیں اب ان سے متعلق یہ ہے ابن خراش جو تھا یہ رافضی تھے اور یہ شیخین رضی اللہ عنہما ان کے اوپر جو ہے سب و شتم کیا کرتے تھے مسالب کیا کرتے تھے اللہ سبحانہ طلعہ لانت کرے ایسے شخص کے اوپر اس کے اوپر ذہبی کہتے ہیں کہ تم زندیق ہو تم حق سے پھرے ہوئے ہو اللہ تم سے کبھی راضی نہ ہو اور اگر کوئی ایسا شخص ہو جو کہ علی کے اوپر سب و شتم کرتا ہو اللہ اس پہ بھی لانت کرے اس کے اوپر حافظہ بھی بلکل خموشی سے گزر جاتے ہیں بڑی کلیر بائسنس آپ کو یہ نظر آتی ہے اور اگر راوی کوئی ایسا ہو جو حضرت علی کرم اللہ جل کریم کی شان میں کوئی ضعیف حدیث یا کوئی موضوع حدیث اگر بیان کر دے تو زہبی کو ایک بہانہ مل جاتا ہے موضوع حدیث کو بیان کرنے کے اوپر وہ غصے کی آڑ میں جا کے کہ اس نے موضوع حدیث بیان کر اس لیے مجھے غصہ ہے اور غصہ ان کو پیچھے کچھ اور ہوتا ہے تو اس کے اوپر وہ راوی کے اوپر لانتان شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی راوی شیخین رضی اللہ عنہما ان کی شان میں کوئی موضوع حدیث بیان کرے تو راوی کا نہ تو زہبی کا رویہ وہ ہوتا ہے اور نہ ہی زہبی کی زبان وہ ہوتی ہے اب اس کے کچھ اثرات ہیں جو نظر آتے ہیں اب مثال کے طور پر یہ میرے پاس فیض القدیر ہے امام مناوی کی جو شرح ہے انہوں نے جامع صغیر کے اوپر لکھی ہے حدیث مبارکہ ہے اقیدو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ادیبو اولادکم علی ثلاثی خصال اپنی اولاد کی تربیت کرو ان تین خسلتوں کے اوپر سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ حبی نبییکم اپنے نبی کی محبت پر وحبی اہلی بیتی ہی آپ کے اہلِ بیعترین السلام کی محبت پر وقراءت القرآن اور قرآن کی قراءت پر اس کے اوپر کمنٹ کرتے ہوئے مناوی اس کے انڈ پر جا کر لکھتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ اس کے اندر صالح بن ابی الاسفر نامی ناوی ہے جو کہ منکر حدیثوں کو بیان کرتا تھا لہو مناکیر وہ بعض اس کی مناکیر تھی اور آگے کہتے ہیں کہ اس سند میں امام جعفر صادق علیہ السلام بھی ہیں اور ان سے متعلق یہ کہا گیا ہے اور حوالہ وہ زعبی کل کاشف کی طرف دیتے ہیں اور میرے نسخے کے اندر در کشاف لکھا ہوا ہے کتاب کا نام الکاشف ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ابن قطان نے ان سے متعلق کہا جا فر صادق علیہ السلام سے متعلق کہ میرے دل میں ان سے متعلق کچھ ہے یہ لوگ اس قابل نہیں ہیں یہ جتنے بھی آئمہ جرہ و تعدیل ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی امام اہل بیعت کے اوپر کوئی جرہ و تعدیل کا کلام بھی کر سکے کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے لیکن ان لوگوں کی جرت دیکھیں کہاں تک جاتی ہے کہ کس طرح کی شخصیات کنوں نے انشانہ بنایا ہے پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے صاحب زادے سیدنا امام علی بن جعفر ان کا ترجمہ حافظہ بھی نے مزان میں قائم کیا ہے مزان لیتدال میں اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں وہ راوی لے کر رہوں گا جس کے اوپر کوئی تان موجود ہے کوئی ضعیف راوی جو ہو جس کے اوپر کسی نے کہا کہ یہ بندہ ضعیف ہے ان کا نام لکھ کر آپ فرماتے ہیں کہ ما ہوا من شرطی کتابی یہ میری شرط کے راوی نہیں ہے اور میں نے نہیں دیکھا کسی کو کہ انہوں نے کسی نے اس کے اوپر کوئی ویکنس بتائی ہو کہ کسی قسم کا زوف ہے ہاں مگر کسی نے ان کو سقہ بھی نہیں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَّيْهِ رَاجِهُمْ اگر کتاب کے آپ کی شرط کے اوپر راوی نہیں ہے تو اس کو یہاں پر بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے اس راوی کو اور آگے ان کو پرابلم کیا ہوئی ہے وہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے وہ منکر ہے اور نہ تو ترمزی نے صحیح کہا نہ ترمزی نے اس کو حسن کہا اور حدیث درس حقیقت یہ ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا دست اقدس پکڑا اور آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دو سے محبت کی اور ان کے والدین کریمین سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا یہ حدیث ضعبی کو قبول نہیں ہے اور اس کی وجہ سے انہوں نے امام احلی بن جعفر علیہ السلام ان کا ترجمہ یہاں پر قائم کر دیا ہے حالانکہ ضعبیس قابل نہیں ہے کس شخصیت کے اوپر کلام کر سکے اور جب اگر نسبی جرہوت ادیل اگر کھیلی جائے نا کہ جب کمپیرٹیولی کسی کو ویک کہا جاتا ہے تو ضعبی ان کے سامنے منکر کہلانے کا بھی حق دار نہیں ہے اس طرح کی شخصیات کے پر وہ کلام کر رہے ہیں اور یہ جو علی جن کا بھی آپ کو ذکر کیا ان کے بارے میں تاریخ بغداد کے اندر اور پھر حافظہ بھی نے سیر علام نبلہ میں بھی لکھا اور تہذیر میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ نصر بن علی العزدی نے جب یہ حدیث بیان کی امام علی العریضی سے تو جو متوقل جو خلیفہ تھا اس زمانے کا اس نے کیا کیا کہ آپ کو ہزار چھڑیاں لگوائیں ہزار چھڑیاں لگوائیں یہاں تک کہ جعفر بن عبدالواحد ان کے پاس گئے اور اس سے جا کر کہا بھئی بندہ جو ہے نا وہ سنی ہی رہتا ہے جب تک کہ وہ ان کو یعنی علی بن امام جعفر صادق علیہ السلام کو ترک نہ کر دے تب تک وہ بندہ سننی رہتا ہے بس یہ چند ایک حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کو سمجھنے کے بعد کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص اہلِ بیعت علیہ السلام سے متعلق زہبی کے کلام پر اعتماد نہیں کر سکتا اگر زہبی کا کلام دیکھیں اور حدیث اہلِ بیعت علیہ السلام کی شان میں سے کسی فرد کے اوپر ہو اس کے اوپر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اپنی تحقیق کریں اگر آپ کی تحقیق اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ اس کے اندر واقعاتاً ایسا راوی ہے جو کوئی قذاب ہے ان آئم اکرام کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہم اگر کسی کی الائنس رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلِ بیعت علیہ السلام کی رکھتے ہیں یہی وہ دو چیزیں ہیں اس کے بارے میں قدعہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں تمہارے دن میں دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں حدیث اب سب لوگ جانتے ہیں واللہ رسولہ اعلم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ